موسیقی آداب سنہرے تلنگارہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انواراللہ غوری بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب لیکن اس سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر وزیراعلا ریونتر جی موسیقی کو خوبصورت بنانے کیلئے کافی سنجیدہ فوٹ آف لندن کی حکام سے میٹنگ کر کے باہمین تعاون پر کیا تبادلے دیا ہمم زیرے کے آپ پاشی پروجیکٹوں پر سیکریٹریٹ میعالہ ستہی جلاس ریاستی وزراء اور حکام نے سیتہ رام پروجیکٹ اور دیگر منصوبوں کی امور پر کی بات جی محبوب نگر میں انٹیگریٹیڈ ڈسٹرک آفیسسرز آفیس بیلڈنگ کامپلیکس میں موک ڈریل انڈری آریف نے منہدی ممارتوں سے لوگوں کو بچانے کی مچخدی انجام انم کنڈاز دلے کے دہی علاقے میں بس حادثے کا شکار ڈیزل ٹینکر سے ٹکرائے دو ڈرائیور اور کنڈکٹر کے بشمولات افراد سہم وزیراعلا ریونت ریڈی موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے لیے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں پورٹ آف لندن کے حکام نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی اسی دوران پورٹ آف لندن آتھارٹی نے دریائے موسیٰ کی بحالی کے کاموں میں ہر ممکن تعاون کو فراہم کرنے کا یقین دلایا پورٹ آف لندن آتھارٹی کی مشہور دریاء تھیمز کی دیکھ ریکھ بندوست اور نگرانی کا ذمہ داری نبھاتی ہے اب لندن کے ادارے نے موسیٰ ندی کی تزائین اور اس کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے دلچسپی ظاہر کر دی ہے اور اس زیمن میں پورٹ آف لندن کے حکام نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کے دوران شرکت داری کے مختلف ممکنہ نکات پر تفصیلی خاکے پر تبادریں خیال کیا اور دونوں فریقے نے مستقبل میں مخصوص منصوبوں پر تعاون کے لیے مزید باتشیت اور میٹنگ سے منقض کرنے سے اتفاق کیا وزیراعلا ریونت ریڈی اور اکبر الدین ہوئیسی نے بلندی سے لندن شہر کا مشاہدہ کیا مجلسی امیلے شہر لندن کے مختلف ترقیاتی امور کا جائزہ لینے کے لیے یہاں پہنچے تھے چیف منسٹر اور اکبر الدین ہوئیسی لندن شہر گئے جہاں سے انہوں نے لندن شہر کی ترتیب اور ترقی کے پہلوں کا فضائی متعلق کیا بہاتر منزلہ امارت پر چڑھ کر انہوں نے تین سو نو میٹر اوپر سے لندن کا نظارہ کیا اور شمالی پرانے حصے اور نئے وہ جدید نئے حصے کو بھی دیکھا اسی دوران تھیمز کی طرز پر ہیدرباد میں موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے پر بھی دونوں نے بات چیت کی خمم زلے کے آپاشی پروجیکٹس پر سیکریٹریٹ میں آلہ ستہی اجلاس منقض ہوا دیاستی وزیر آپاشی و تمکمہ ریڈی کی صدارت میں سہ پہر تین بجے سے اجلاس ہوا تین کھنٹوں تک چلی اس اہم میٹنگ میں ڈیپٹی سی ایم بھٹی وی کرمارکہ ریوینیو مینسٹر پونگولیٹی سری نواز ریڈی وزیر زیرا ترٹی ناگیش و راو بھی شریک رہے مشترکہ خمم زلے میں زلے التوا آپاشی پروجیکٹس کے کاموں میں پیش رفت کا اسی دوران جائزہ لیا گیا اور اس زیمن میں سینئر افسران اور عوامی نمائندوں کے ساتھ مختلف امور زیر بحث رہے بتایا گیا ہے کہ بنیادی طور پر سی تارام پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا لیکن وزیر آپاشی نے دمو گڑم راچیف ساگر اندرا ساگر اور سی تارام لفٹ ایرگیشن پروجیکٹ کے معاملات پر بھی بات چھت کی اور آپاشی کے سیکریٹری راہ البوجہ کے علاوہ این سی مرلیدھر اور دیگر سینر اہددارام ہی شریک رہے جنگاؤں کے ایم ایلے پلہ راجشور ریڈی نے ڈسٹرک گورنمنٹ ایریا اسپتال کا معاینہ کیا اس دواخر میں تیبی سہولیات کی کمی کی شکیت ملنے پر حلقے کے رکنے اسمبلی نے یہاں پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا پلہ راجشور ریڈی نے اس اسپتال کی سپرنٹنڈنٹ انورادہ اور سٹاف کی ہمراہ مریضوں سے ملاقات کی اور عوام سے اسپتال کے مسائل بھی دریافت کی انہوں نے یقین ڈلایا کہ یہاں چھ سال سے ناکارہ پڑی سیٹی اسکین مشین کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی اور ڈاکٹرز وہ مریضوں کی سہولت کے بندبست کرانے کا بھی وعدہ کیا ڈاکٹرز وہ مریضوں کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی ڈاکٹرز وہ مریضوں کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی ڈاکٹرز وہ مریضوں کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی حیدرباد کے مزافراتی علاقی نارسنگی کے علکہ پوری میں واقعی ایک مدرسے میں زیر تعلیم بچوں میں رات کو جھگڑا ہونے کی خبر ہے اسی دوران شدید مارپیٹ کے نتیجے میں ایک بچے کی موت ہوئی دراصل اسکول انتظامیوں نے بے ہوشت سمجھ کر بچے کو دواخانہ منتخل کیا تھا لیکن ڈاکٹرز نے اسے وہاں مردہ قرار دیا یہ افسوسناک واقعی کی خبر ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی متوفی طالب علم کا تعلق بیہار سے بتایا گیا اس کا کامسین رشتدار بھی اسی مدرسے میں زیر تعلیم ہے ایک بچے تھا ان کا فوٹو گیچ کے لگا دیا تھے سٹیسس پہ گندے گالی لکھ کے ان کا دوست بولا تمہارا فوٹو سٹیسس پہ لگا ہوا گندے گالی جو لگایا تھا ان سے آیا انہوں نے پوچھا میرا فوٹو کیوں لگایا انہوں نے بولا یہ میرا فوٹو تو دکھایا تو دونوں لڑنے لگا ان کا مویل چھنکے پھین دیا دونوں لڑنے لگا تو پھر لڑنے لڑوں میں پورا لڑا تو بعد پھر کرتہ کھول کے رکھ دیا ہوا پھر پھر گالی چلنے لگا تو پھر لڑنے لگا تو مہا پہ وہ گر گیا راقیم جو اندکال کریا وہ گر گیا ان کو مارنے لگا تھپر آفائنٹ چلنے لگا انہوں گر گیا ان کے مو پھر پانی دیئے نہیں اٹھرا نہیں کچھ نہیں بولا تو میرا استاد آیا تو ان کو اٹھایا تو میدک زلہ پولیس نے سلٹ آورز کے بیس بینٹ یونٹ چوری کرنے والی کے چوری کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے زلے کے نئے پولیس ہٹکوارٹر میں زلہ اسپی ڈاکٹر سری بابو بالسوامی نے زیمن میں پریس کانفرنس کی انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال ستمبر کے آخری ہفتے میں ان مجرموں نے رامنطہ پور گاؤں کے مضافتی علاقے میں سلٹ آورز کا سامان چوری کیا جس کے بعد یہ لوگ مسلسل ایسی چوریوں میں ملویس ہونے لگے تو پران چے گنٹا پولیس کی مدد سے یہ ٹولی پکڑی گئی بتایا گیا ہے کہ سرغنہ امہش نے آسانی سے پیسہ کمانے کی خاطر گینگ بنائی اس معاملے میں جملہ دس ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور پولیس کے مطابق انہوں نے چوبیس پولیس اسٹیشنز کے حدود میں چھبیس وارداتیں انجام دی ہیں اور ان کے خلاف دس کیس درج تھے ان ملزموں پر پچیس لاکھ روپے کا سامان چوری کرنے کا الزام ہیں فلاحات چھ لاکھ پچھتر ہزار کا سامان برامت کیا جا سکا کچھ کاریں موٹر سائیکل سیل فون اور پانچ بیس بینڈ یونٹ ان ملزموں کے خبزے سے ملے ہیں سیل فونہ دیں شکریہ روپے کیس درجہ ملزموں کے لئے سکرنید سیلیلte سیلیلت 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 راتن کرنٹی اور راجعورن ماتان مہشو سنتوش رنٹی راتن کرنٹی راتن کرنٹی راجعورن رڈنا کامارٹی 3 2 4 4 5 4 4 5 4 6 6 6 5 6 5 6 6 9 5 6 زلے عدرباد کے اچھوڑا سے مفید خبر ہے یہاں مینورٹی ٹیمریز اسکولز میں بچوں کو داخلہ دلوانے کا اعلان کیا گیا ہے آن لین ایڈمیشن کی سہولت یہاں دستیاب ہے لیکن اولیاء طلبہ اچھوڑا اسکول آ کر بھی فارم داخل کر سکتے ہیں اسکول منتظمین نے بتایا کہ اچھوڑا میں ٹیمریز اسکول میں مستلسل تین بار نتیجہ سو فیصد رہا اسکول انتظامیہ نے اردو دانوں سے خواہش کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے فروری سے پہلے داخلہ دلوانے اچھوڑا پرنسپل سلیم یونوس اور شیخ یہیہ سے مزید تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں ایڈمیشن داخلے شالو ہو چکے ہیں پانچویں جماعت اور گیارویں جماعت کے اندر میں ایڈمیشن شالو ہو چکے ہیں اس بار آپ کو یہ سہولز دی گئی کہ آن لائن ایڈمیشنز بھی آپ کر سکتے ایک ایپ رتا ہو ایپ داؤلوڈ کر کے اس کو درو کر سکتے یا پھر میرے پاس یہاں پر آ کر آپ اچھوڑے میں اچھوڑے کے سکول میں بھی آپ فارمڈ آئے اور یا پھر اپنے ہمارے ٹیچرز آپ کے مکانات پر آئیں گے تو ان کو بھی فارم بھر کے دے سکتے آپ کو ایک یہ سنہرا موقع ہے کہ بہت باعث اچھوڑے کے اندر میں آپ کو کنٹینیوز مسلسل تین سال سے ہنڈیٹ پرسنٹیج ریزل دینے والا ایک لہوٹا ادارہ تلنگانہ مینہ کی اچھوڑا جو ہنہا کیا ہمارے زلے کا بنا جس کے اندر میں ہیٹریک ہنڈیٹ پرسنٹیج سو فیصد ریزل دینے والا ایک لہوٹا ادارہ بن گیا الحمدللہ آپ لوگوں کے تاؤن سے آپ لوگوں کا جو بھروسہ ہمارے اوپر ہمارے ٹیچرز کے اوپر آپ لوگ اپنے بچوں کو یہاں ڈویشن دلائے اور ہمارے ٹیچرز سے ٹیم ایک جھوٹ ہو کر کام کرے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ جس کی وجہ سے ایک اچھا جو نہ کیا ہے ریزلٹ اور نتیجہ سامنے آیا تیسرا سال بھی سو فیصد اور ہمارے پاس ہے ڈافیس کے اندر میں بھی ہمارے اداری کی اور ہمارے علاقے کی تعریف نکلی کی محبوب نگر میں تعلیبات کے سرکاری اقامتی اسکولز اور کالیج میں داخلے جاری ہیں اگلے تعلیمی سال کے لیے بچیوں کو داخلہ دیا جا رہا ہے چھے فروری تک درخواستیں وصل کی جائیں گی پنجمتہ ہشتم کی تعلیبات داخلہ لینے کے لیے اہل ہیں پرنسپل کے لکشمی نے بتایا کہ بچیوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا اور یہاں بہت سی سہولیات دستیاب رہیں گی مائناٹی پیرینٹس کو اکم موک்க یا گممنی کئی انتے روانڈیوے لے 24-25 سمچھرا نیگا نو 5th class admissions کو سم نوٹیفکیشن جاری چیڑا نیجرگی اندی کنکہ اندار کود پیرینٹس کو بھیشیان نیگممنی انچی عرات اگلی کن اٹ وانٹی ویدی آردھل پاٹشال لہو جے انچے پراہت نینچے گل نیگا 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 پاٹشال لہو مائناٹی سکول لہو اننی رکھال گونا ٹونٹی فیسلٹی سو میں پروائیڈ چیستو نامو کوالٹی فوڈ کانی فوڈ ویشم لہو کوالٹی کانی نیکسٹو ایڈیوکیشن ویشم لہو کانی اندی ویدنگا ویدی آردھلو ایکا سٹیڈیس ویشم لہو کانی چالہ جاگرہ تل تیس کوڈن جاری گوتن دی کنٹینوئیس گا حرم کنڈا زلے میں آتماکور منڈل کے مضافاتی علاقے میں اس رکھادیسہ ہوا نیرکولہ علاقے میں نیشنل ہائیوے پر ایک ڈیزل ٹینکر اور آٹی سی بس کی آمنے سامنے ٹکر ہوئی جس کے نتیجے میں دو نو گاڑیوں کے ڈرائیور زخمی ہوئے اور بس کنڈکٹر سمیت آٹھ افراد زخمی ہوئے بانسوڑا حلقے کی مشہور و معروف درگا بڑا پہاڑ کے عرص کی تیاری شروع ہو چکی ہے حضرت سید سعداللہ حسینی کے عرص شریف کی تقارب کا آغاز بائیس جنوری بروز پیر سے ہوگا اس سلسلے میں درگا بڑا پہاڑ پر وسی پیمانے پر انتظامات جاری ہیں اس زمن میں ریاستی وقف بوٹ کی جانب سے سولہ لاکھ روپیے جاری کیے گئے ہیں اور اس عرص شریف میں ریاست تلنگانہ کے علاوہ مہراشترہ کناٹک سے زائرین کی کثیر تدات بھی شریک رہی جماعت اسلامی ہند کے ریاستی صدر خالد مبشر الزفر نے جماعہ کے روز قصب ایک آغاز نگر میں ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی سماج سے برائیوں کے خاتمے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل عوامی بیداری کے پروگرام کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے جبکہ جماعت اسلامی ہند اپنے پچھتر سار مکمل کر رہی ہے ہم اس زرے کے اندر ہمارے اپنے کیاڈر کے ساتھ سبا سے مصروف تھے جماعت اسلامی ہند پورے ملک کے اندر کئی محاضوں پر کام کر رہی ہے سب سے بڑا محاض جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا فیچر لے وہ جماعت اسلامی کی حرمت خلق کی ایکٹیوٹیز ہیں پور اور نیڈی لوگوں کو ریلیف اور دھوہنا ان کے رہنے اور کھانے پینے کی صرف دولتیں فرام کرنا معاشی امداد بیواؤں کے وضیفے تعلیمی امداد اور جن بچوں کو خاص طرح پر یتیموں کو معاشی جنے ہیں ان کو معاش میں سٹران بنانا اور سماج کے چھوٹے ہوئے بچے اور بچیاں سلامی تیریاز کے اندر جماعت اسلامی کی غیر معاملی سرمیسس ہیں ہیدر آباد کے اندر صرف ہمارے ٹونٹی سکس الخیر سینٹرز پیام کرتے ہیں اور ہیدر آباد کے باہر چھے مقامات پر الخیر کمپیٹر سینٹر الخیر ویڈو سینٹر خوط بلہ پور میں ایم ایل اے کے پی بیوے کا نند نے تیسری مولانا آزاد میموریل اسپورٹس میٹ کا افتتاح کیا گاجلہ رامارم ڈیویجن کے مسلم منیجمنٹ اسکول ویلفر اسوسییشن کے ذریعہ احتمام یہاں کھیل مقابلے منقض کیے جا رہے ہیں اس موقع پر ایم ایل اے ویوے کا نند نے کہا کہ بچے باقاعدگی سے کسی نہ کسی کھیل کی مشق کریں تاکہ جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط رہ سکیں کارپوریٹر آر ششاگری پیکس ڈیریکٹر پریش اسری نواز جادو سینئر لیڈر کستوری بالراج ایڈوکیٹ کملاکر موسیٰ خان چینہ چودری وحید صدر الطاف حسین جنرل سیکریٹری سید ممتاز علی تنظیم کے خزانچی سید زہد علی اور دوسرے بھی یہاں شریک تھے جمعہ کو محبوب نگر میں انٹی گریٹیڈ ڈسٹرک آفیس آفیس بلڈنگ کامپلیکس کے ہاتھ میں ایک مشق رکھی گئی تھی منہدیم امانتوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک موکڈرل پروگرام میں زل کلیکٹر مہمانے خصوصی تھے نیشنل ڈیزیسٹر منیجمنٹ کی دسویں بٹیالین کے ذرہ احتمام زل انتظامیہ کے تعاون سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا اسے دوران شرکہ کو مفید جانکاری بھی فراہم کی گئی اس موقع پر محبوب نگر کے کلیکٹر نے کہا کہ آفات کے وقت لوگوں کو جان بچانے میں نیشنل ڈیزیسٹر منیجمنٹ ایجنسی کی خدمات قابل ستائش ہیں بتایا کہ آفات کے وقت لوگوں کی جانے بچانے میں نیشنل ڈیزیسٹر منیجمنٹ ایجنسی کے اہلکار پیش پیش رہتے ہیں گزشتہ سال تلنگانہ میں ہونے والی شدید بارشوں میں پھسے ہوئے لوگوں کی دس جانے بچانے کا بھی ذکر ہوا اور تنظیم کی طرف سے بھیڑ بکریوں کو بچانے کے کاموں کا بھی حوالہ دیا گیا موسیقی موسیقی تلنگانہ میں اے آئی سی سی انچارج دیپادا سے منشی نے اسٹریکر اور پوسٹر لگانے کی مہم شروع کی ٹی پی سی سی کے ورکنگ صدر مہش کمار گوڑ بھی اس موقع پر موجود تھے آج گاندھی بھون میں ایک گاڑی پر پوسٹر چسپا کیا گیا دراصل چودہ جنوری کو منیپور سے راہل گاندھی بھارت جڑو نیائی جاترہ کی حمایت میں یہ مہم چلائی جا رہی ہے اور آخر میں ہیڈ لائنس پر ایک اور نظر وزیراعلا ریونت ریڈی موسیقی موسیقی ندی کو خوبصورت بنانے کیلئے کافی سنجیدہ پورٹس آف لندن کے حکام سے میٹنگ کر کے باہمی تعاون پر کیا تبادر خیال خمم زلے کے آپاشی پروجیکٹ سے پر سیکریٹریٹ میں آلہ ستہی جلاس ریاستی وزراء اور حکام نے ستارام پروجیکٹ اور دیگر منصوبوں کے امور پر کی بات چیت محبوب نگر میں انٹیگریٹیڈ ڈسٹرک آفیسرز آفیس بیلڈنگ کامپلیکس میں موکڈریل انڈی آریف نے منہدین امارتوں سے لوگوں کو بچانے کی مشخدی انشاء حرم کھنڈا زلے کے دہی علاقے میں بس حادثے کا شکار ڈیزل ٹینکر سے ٹکرائی دو ڈرائبر اور کنڈکٹر کے بشمول آت افراد زخم اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا دیجئے اجازت اللہ حافظ سنہرہ تلنگانہ کو پیش کرنے میں تاون کیا ہے بانٹیا فنیچر میاری فنیچر کا بے مثال شروع موسیقی